ہیلو دوستوں تو دوستوں اگر آپ کے پاس اس طرح کی پیکو کی مشین ہے اور آپ اس مشین سے تھری نیڈل کا کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو کافی کمال کی ہونے والی آپ کیلئے اس ویڈیو کو دیکھیں اور اس پیکو کی مشین کو ہم کس طریقے سے تھری نیڈل میں کنورٹ کریں گے جس سے کہ ہم ایک اچھی سی ایمبروڈری کر کے بھی دکھائیں گے تو سب سے پہلے ہم اس بوٹ کو کھل کے نکال لیتے ہیں دوستوں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں اور دھیان سے دیکھیں گور سے دیکھیں کیونکہ اس میں بتائے گے جو سیٹنگ ہے اگر آپ ان کو پروپر نہیں کریں گے تو آپ کی جو یہ ایمبروڈری تھیل نیڈل کی سیٹ اپ ہے وہ پوری طریقے سے وک نہیں کرے گی تو یہاں پہ ہم نے بوٹ کو کھل کے نکال لیا ہے اور اب آپ جو یہ سپیس دیکھ رہے ہیں پلیٹ کے اندر جو کٹ آؤٹ ہے جہاں پہ نیڈل گر رہے ہیں اس کی جو چوڑائی ہے وہ کافی کم ہوتی ہے کیونکہ اس پیسل اس میں ہم پیکو اور ساڑی کا فال وغیرہ لگا سکتے ہیں اس پلیٹ کے ذریعے تو اس میں اگر ایمبروڈری کرنی ہے اور وہ بھی تھریڈ نیڈل کے سیٹ اپ کے ساتھ تو اس کی اور چوڑائی چاہیے تو چلے سب سے پہلے ہم اس پلیٹ کو چینج کریں گے اور سٹیپ بے سٹیپ آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے آپ اس میں تھریڈ نیڈل سیٹ اپ ایڈ کریں گے تو دوستو اس داتوئے کو بھی آپ کو باہر نکالنا ہوگا کیونکہ جو پلیٹ اس میں ہم ایمبروڈری کی ایڈ کرنے والے ہیں اس پلیٹ میں یہ داتوئے نہیں کام آنے والا ہے تو ہم اس داتوئے کو پہلے کھول کے نکال لیں گے اور یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں داتوئے اور پیکو سیسٹم جو تھا وہ ہم نے نکال کے باہر رکھ دیا تو دوستو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو نیڈل وار دیکھ رہا ہے یہ نیڈل وار جو ہے ہر ایک کے مشین میں کچھ الگ الگ ڈائپ کا ہوتا ہے جیسے کی آپ کے مشین میں اس طریقے کا بھی ہو سکتا ہے جس میں کی ایک نیڈل لگانے کی اپسون ہوتی ہے تو سب کا الگ الگ ہوتا ہے دیکھیں میرے مشین میں اس طریقے کی نیڈل وار ہے جس میں تھری نیڈل کا اپسون ہوتا ہے اور اسی میں ہم اس تھری نیڈل کو ایٹ کریں گے اور کافی ایزی طریقے سے آپ کو اس میں ورک کر کے بھی ہم دکھائیں گے بہت کمال کا اس سے ڈیزائن بنا سکتے ہیں آپ اور اس کے کافی بینفیٹ بھی ہیں تری نیڈل وار کے جو کہ آپ شیئرڈ وارک کریں گے تو اس میں کافی اس میں آپ کو ایزی ہوگا برانے میں اور اس کے جو بینفیٹ ہیں ہم نے اس کے پچھلے ویڈیوز میں بھی ہم شیئر کیے ہیں آپ سے آپ وہاں سے ان ویڈیوز کو بھی دیکھ کے کافی کچھ سیکھ سکتے ہیں تھری نیڈل سیٹ اپ کے بارے میں تو دوستوں اگر آپ اس طریقے سے سیٹ اپ کر لیں گے تو آپ اپنے پیکو مشین سے بھی کافی کمال کی ورک کر سکتے ہیں اور ایک پروپر اچھے ڈیزائنس کریئٹ کر سکتے ہیں اور تھری نیڈل لگا لینے کے بعد اس کے سیٹل کی جو سیٹنگ ہوتی ہے وہ کس طریقے سے کی جاتی ہے اور کیا دھیان دینا ہوتا ہے میں نے سارا کچھ بتایا ہوا ہے اور اس ویڈیو کو لنک کو میں ڈسکرپسن باکس میں ڈال دوں گا جہاں سے آپ دیکھ کے ان سب چیزوں کو آپ سیکھ سکتے ہیں دوستوں میرے مشین میں تو جو تھری نیڈل باہر لگا ہوئے تھا لیکن آپ اپنی مشین میں کس طریقے سے اس کو ایڈ کریں گے اور تھری نیڈل کا جو جیک ہوتا ہے اس کو انسٹ کیسے کریں گے مشین کے اندر وہ بھی دیکھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے اس پیکو کی مشین سے یہ جو پلیٹ ہے اس کو ہم کھول کے باہر نکال دیں گے اور اس کو کھول کے ہم باہر پہلے نکال لیتے ہیں اس کے بعد اس میں سے کیا کیا آپ کو کھولنا ہے اور کس طریقے سے اس میں انسٹ کرنا ہے میں آپ کو بتا دے رہا ہوں تو یہ سب سے پہلے روڈ کو یہ جو کی بوٹ والے جو روڈ ہے اس کی اس کو ہم کھول کے باہر نکال لیں گے کیونکہ فریم کے ٹائم یہ تھوڑا ڈشٹرپ کرتا ہے اور ہاتھ وغیرے اس میں گھمانے میں تھوڑا ٹھکت ہوتی ہے اگر آپ پروپر ایملوڈی کریں گے تو یہ جو سلائی ہوتی ہے یہ جو روڈ ہوتی ہے وہ آپ کو ڈشٹرپ کر سکتی ہے تو یہاں سے ہم کھولیں گے اس اسکرو کو اور یہاں سے کھول کے ہم اوپر کی طرف اس کو پوش کریں گے اس ہول کے ذریعے ہم اس روڈ کو پوش کر کے اوپر کی طرف باہر نکالیں گے واپس سے اس کو سیٹ اپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں بہت ایزی ہے اور اب بار یہ آتی ہے اس میں نیڈل بار کو انسلٹ کرنے کی تو یہ سارے سیسٹم کو میں بتاؤں گا تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی تو اس کے لئے میں آپ کو اس ویڈیو کا لنک اس ڈسکریپس میں ڈال دوں گا جس ویڈیو میں ہم نے اس کو اچھے سے ایکسپین کیا ہے تو دوستوں یہ پلیٹ ہم اس میں ایڈ کرنے والے ہیں جس پلیٹ کی مدد سے ہم ایمروڈی کریں گے کیونکہ اس میں آپ دیکھیں اس کا اس بیس کافی زیادہ ہوتا ہے اور اس میں آپ کو نیڈل لڑنے کا توٹنے کا کوئی چانس نہیں ہے تو اس میں آپ آرام سے تھیرے نیڈل کا وقت کر سکتے ہیں اور یہ پلیٹ آپ جب مشین کریتے ہیں تو اس ٹائم آپ کو یہ پلیٹ ملتی ہے تو اب آپ اس پلیٹ کا یوز کر سکتے ہیں تو چلیے دوستوں اب ہم اس میں تھریڈنگ کر لیتے ہیں دوستوں یہاں پہ خاص یہ دھیان دیں کہ ہم تھریڈ جو ہے وہ شیڈ کے حساب سے رکھیں نیڈل میں کیونکہ یہ جو سسٹم ہوتا ہے یہ شیڈ بنانے کے کام میں آتا ہے نیڈل تری بار کا تو اس کے لئے ہم اسی حساب سے تھریڈنگ کر رہے ہیں تو دوستوں اب ہم اپنی پیکو کی مشین سے تھریڈنگ کریں گے جو کی کافی انٹریسٹنگ ہونے والی ہے تو چلیے پہلے دیکھ لیتے ہیں کس طریقے کے یہ ٹاکیں اٹھا رہے ہیں تین نیڈل تو سیدھا سیدھا ہم لائن بنا کے ان کو دیکھ لے رہے ہیں اور یہ ٹھیک ڈھاک ہیں فلال تھوڑا اوپر سے لوز ہیں تو وہ ہم سٹک کر لیں گے اوپر سے لوز آ رہے ہیں تو اس کو ہم ٹائٹ کر کے سیڈنگ کر لیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تین نیڈل کا وقت جو ہے آپ ایک ساتھ میں ملٹیپل کلر کے دھاکوں کو یوز کر کے آپ یونک ڈیزائن بنا سکتے ہیں تو اس میں ہم بس ایسے ہی ایک ڈیمو کے طور پر آپ کو یہ ویڈیو بنا کے دکھانے کی کوشش کی ہے اور ایک سیمپل سا بس ایک فلاور چھوٹا سا بنا کے آپ کو دکھا دی رہا ہوں کہ اس کا کیا رسپونس اور اس میں کیا بینفیٹ ہے کیونکہ اگر یہ چیز آپ سنگل نیڈل سے کریں گے تو یہ جو سرکل میں بنا رہا ہوں اس کو بنانے کے لیے آپ کو تین بار تین دھاگی چینج کرنے ہوں گے اس کے بعد یہ سرکل تیار ہو پائے گا کیونکہ اس میں ملٹیپل کلر کے دھاگیں لگے ہوئے ہیں اور باری باری سے ان کو چینج کر کے ہی بنانا ہوگا تو سب سے پہلے تو یہ ہی فائدہ ہے اس کا کی اگر آپ کوئی ایک جگہ پہ آپ ملٹیپل کلر کے دھاگیں یوز کرنا چاہتے ہوں یا پھر شیڈ بنانا چاہتے ہوں جیسے کی شیڈ والے کوئی فلاور آپ بنانا چاہتے ہوں اور آپ کو نہیں یادہ ہے پروپر سنگل نیڈل سے شیڈ بنانا تو یہ آپ کے لیے کافی یوسفل رہے گا اور دیکھیں یہاں پہ کس طریقے سے کتنا سیمپل طریقے سے بہت ایزیلی آپ اس طریقے سے شیڈ کا ورک کر سکتے ہیں دیکھیں یہ فلاور کافی شاندار لگ رہا ہے بننے کے بعد اور اس کے خوبصورتی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا پرفیکٹ طریقے سے اس میں دھاگیں مرض ہوئے ہیں دوسرے سے تو دوستوں اگر ویڈیو آپ کے لیے یوسفل ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں تو ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں تینک یو سو مچ